السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل کیٹس این بیٹس کلب میں ہوں فروش ازاد اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیٹس کے ڈرنک کے بارے میں ہے انرجی ڈرنک کے بارے میں ہے کہ آپ کیٹس کو کون کون سے انرجی ڈرنک دے سکتے ہیں جس سے وہ فلفی رہے ہیں اس کا فر ہیلڈی ہو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ میرے پاس کیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کا فر کتنا فلفی ہے اور کتنا ہیلڈی ہے کتنا بڑھائی ہے تو اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کیٹس کا جو کوٹ ہے وہ فلفی ہو ہیلڈی ہو اور اس کے لئے اس کے اندر انرجی ہو اور اس کا سٹرکچر ہیوی ہو تو اس کے لئے میں آپ کو جو پانچ ایسے ڈرنک بتانے لگا ہوں جو آپ اپنی کیٹس کو دے سکتے ہیں اس میں ویٹامین ایڈ کر کے مزید میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کی کیٹس فلفی رہے گی باقی آپ نے دیکھا ہی ہوگا میری ویڈیوز بغیرہ میں جتنی بھی میں کیٹس لے کے آتا ہوں آپ کے سامنے اس سب کی سب بہت ہیلڈی ہوتی ہیں اور بہت اچھا بونٹ سٹرکچر ہوتا ہے ان کا بہت اچھا فار ہوتا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کیٹس کا فار اچھا ہو تو ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا جس میں میں آپ کو بہت ہی یوسفول ڈرنک بتانے والا ہوں جو آپ ان کو پلا سکتے ہیں اور آپ کے بہت کام آئیں گے آج کا جو ہمارا ٹابک ہے وہ کیٹس کے انرجی ڈرنکس کے بارے میں ہے کہ کون کون سے ایسے انرجی ڈرنکس ہیں جو آپ کیٹس کو بنا کے دے سکتے ہیں جس سے آپ کی کیٹ فلفی رہے ہیلڈی رہے اس کا بونٹ سٹرکچر ہیوی ہو بڑی بڑی دیکھے وہ کیٹ اور اس کا فرج ان سے سلکی ہو تو اور بھی بہت سارے اس میں کوت مدافعت پیدا ہو بیماریوں سے بچی رہے تو ان سب کے لیے جو ہے میں ایک بہت ہی اچھے پانچ آپ کے لیے آپ کی کیٹس کے لیے انرجی ڈرنکس جو بتانے والا ہوں میں اس ویڈیو میں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ میں آپ کو ان کے ڈرنکس کے بارے میں بتا سکوں اور ان کے جو فائدے ہیں اس کے بارے میں بتا سکوں تو بہت ہی ایزی ٹو میک ہیں بہت ہی آسانی سے آپ گھر پہ ان کو بنا سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں اور اپنی کیٹس کو دے سکتے ہیں تو پہلے نمبر پہ جو ہمارا انرجی ڈرنک ہے جو بہت ہی فائدے مند ہے کیٹس کے لیے وہ بیف یا پھر مٹن کا میٹ ہے گوشت ہے یا بیف آپ لے لیں یا مٹن لے لیں بکرے کا یا بڑی آپ بچھڑے کا لے سکتے ہیں آپ گوشت وغیرہ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ بوائل کرنا ہے یعنی کہ آگ ہلکی رکھ کر دو گھنٹے تک آپ اس کو بوائل کر سکتے ہیں ایک یا دو گلاس آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے اور اس کا ایک پیس جونس ہے نا چھوٹا سا پیس جونس ہے ایک یا دو پیس آپ نے اس پانی میں ڈال دینا ہے ڈیپینڈز اون کیور کیٹس کے آپ کے پاس کتنی کے ایرس ہیں اس حساب سے اس کی مقدار آپ زیادہ کر سکتے ہیں پانی زیادہ کر سکتے ہیں اس میں گوشت کے ٹکرے زیادہ کر سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دو گھنٹے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے وہ بوائل ہو جائے اور اس کا جو سارے کی ساری افادیت ہے فائدہ ہے اس گوشت کا چاہے وہ مٹن ہے چاہے وہ بیف ہے اس کا جو ہے وہ فائدہ سارا پانی میں آ جاتا ہے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا آپ نے کوئی نمک کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے اور پھر وہ جو پانی ہے وہ سیپریٹ کر کے آپ نے ان کو اپنی کیٹس کو دے سکتے ہیں اس میں آپ ملٹی ویٹامین بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی کیٹس کا فرض زیادہ اچھا کرنا چاہتے ہیں اس میں ہیر فال ہے تو ویٹامین ای ایویان کیپسول آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لائسو ویٹ سیڈپ ہے بھوک لگوانے والا اس میں کچھ ویٹامین بھی کمپلیکس بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ اس سوپ میں ایڈ کر سکتے ہیں جسے کیا ہوگا کہ آپ کی کیٹس کو انرجی فیل ہوگی اس کو بھوک لگے گی اس کا فرض زیادہ بہتر ہوگا تو یہ بہت ہی پاورفل انرجی ڈرنکس ہے اس کو آپ تھنڈا کر کے بھی دے سکتے ہیں اپنی کیٹ کو یا پھر نیم گرم کر کے دے سکتے ہیں جیسے آپ ایزی لگے جیسے آپ کو آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں فریج میں تاکہ بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ان کو پلاتے رہیں آپ اس کو تو یہ حراب نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہلکی آنچ پہ دو گھنٹے پکنے کے بعد اس میں کوئی بھی جراسی وغیرہ نہیں رہے گا تو کیٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو دوسرے نمبر پر جو آپ نے کیٹ کے لیے انرجی ڈرنک بنانا ہے وہ ہے چکن لیور کا لیور کا اب لیور چاہے چکن ہو یا پھر وہ مٹن کا بکرے کا یا پھر وہ بچھڑے کا تو مٹن یا بیف یا چکن ان کا لیور جس کو کلیجی بولا جاتا ہے وہ آپ نے لے لینی ہے اس کو بھی آپ نے جونسا ہے 200 گرامز یا اس سے کم کا 150 گرامز کا جو پیس ہے وہ آپ نے پانی میں ڈال دینا ہے اس میں بھی دو گلاس پانی آپ ڈال سکتے ہیں تو دو سے تین گلاس پانی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو دو گھنٹے کے لیے آپ نے وائل کرنا ہے اس کو جس سے کیا ہوگا کہ وہ بھی کافی فائدہ مند انرجی ڈرنک بن جائے گا اور اس میں آلریڈی بہت کچھ ہے اور بہت پاورفل چیز ہے یہ اور اگر آپ کا کٹن بیمار بھی ہے نا کچھ کھا بھی نہیں رہا تب بھی آپ اس کو سرن سے یا ڈراپر سے اس کو یہ سوپ پلا دیں گے نا چاہے دبردستی آپ پلا دیں لیکن اس سے اس کو پرابلم نہیں ہوگی اس کو انرجی ہی ملے گی اکثر آج کل بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں کہ ہمارے کیٹ نے یا ہمارے کٹن نے کھانا بھی نہ چھوڑ دیا کچھ بھی کھانی رہا کمزور ہوتا جا رہا ہے ہاں آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں میڈیسن اس کو دیں لیکن وہ جو اس کی کمزوری ہے وہ دور کرے گا آپ کا یہ انرجی ڈرنک جو کہ آپ نے لیور سے بنایا ہوگا چاہے وہ بیف لیور ہو چاہے وہ مٹن ہو یا چاہے وہ چکن لیور ہو اس کا سوپ جو سا بہت ہی فائدہ مند ہے سپیشلی بیمار کٹنز کے لیے اور بیمار بلیوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ویٹامن ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو بیف مٹن یا بیف اور مٹن کا جو وہ گوشت کا سوپ بتایا دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو لیور کا بتایا لیور کا چاہے چکن ہو جائے چاہے بیف ہو جائے چاہے مٹن ہو جائے اور تھرڈ نمبر پہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے فش کا فش کا سوپ آپ بنا سکتے ہیں طریقہ کا وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دو گھنٹے کے لیے اس کو بوائل کرنا ہے ایک دو گلاس پانی ڈال کے تو فش کا جو سیون ففٹی گرام یا ہنڈر گرام کا آپ پیس لے کے اس کا سوپ نکال سکتے ہیں ہاں اور سوپ نکلنے کے بعد آپ جو باقی کی جو چیز ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو کلیجی کا لیور کا بتایا تھا سوپ نکلنے کے بعد آپ لیور اس کو کھلا بھی سکتے ہیں جو بہت فائدے من ہوگا ان کے لیے جیسے گوشت کا میں نے آپ کو بتایا تھا سوپ جون سا مٹن اور بیف کا اس کے بھی سوپ پلا کے اس کے بعد آپ اس کو گوشت بھی دے سکتے ہیں اسی طرح فش بھی جون سی اس کا سوپ بنا کے آپ اس کو دے سکتے ہیں اور باقی جو پیچھے بچ جاتا گوشت وہ بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ ضائع آپ کی کوئی چیز بھی نہیں جانے ہو بالی اور فش کے سوپ کے اندر بھی آپ کو اپنی مرضی کے ویٹامنز ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں لائسویٹ سیڈپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کیٹ جون سی ہے وہ ہیلڈی رہے اور جو کیٹس ہیٹ پہ نہیں آ رہی ہوتی ہیں ان کا ہیٹ سیکل حراب ہوتا ہے تو اس کو فش کا جو سوپ ہے اس کو دینے کے ساتھ اس کے اندر آپ ایڈ کر دیں کیلشیم پلس ویٹامن ڈی تھری کیلشیم اور پلس ویٹامن ڈی تھری کے سیڈپ بھی آتے ہیں اور ٹیبلٹس بھی آتے ہیں ان کو پیس کے آپ اس سوپ میں ایڈ کر سکتے ہیں تو جو کہ ان کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا اور جسوئے وہ ہیٹ پہ بھی آ جائے گی اور جو کیٹس پرگرینسی کے دوران بھی ان کے لئے بہت فائدہ مند چیز ہے یہ تو ابھی تک میں آپ کو بتا چکا ہوں تین موشٹ پاورفل انرجی ڈرنکس پہ میں نے آپ کو فش کا بتایا اور فورس نمبر پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بونز کا یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں ہڈیاں اس پہ تھوڑا سا گوشت بغیرہ بھی لگاؤنا چاہیے چاہے وہ مٹن کی ہو بیف کی ہو یا چکن کی ہو ہڈیاں ہے نا سوپ بونز اس کو بولا جاتا ہے موسیلی برینڈز ان کو پیک کر کے بیچتے ہیں تو یا پھر آم چکن شاپ سے بھی مل جاتی ہیں ان کی ہڈیاں جو بونز بناتے ہیں تو ہڈیاں ساید پہ کر لیتے ہیں ہڈیاں کے ساتھ تھوڑا سا گوشت بھی لگا ہوتا ہے باقی ہڈیاں ہوتی ہیں اب ان ہڈیاں کا جو انسا ہے بونز کا آپ سوپ بنائیں گے تو وہ بہت فائدے مند رہے گا اور بہت ہی پاورفل ہے یہ بھی اور یہ سوپ جو انسا ہے آپ بنا کے اس کے اندر بھی آپ کو کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ اس کا فرض جو انسا اچھا چاہتے ہیں تو ایویان کیپسول ایڈ کر سکتے ہیں اس میں تو یہ بھی بہت پاورفل انرجی ڈرنکس ہے ہڈیاں چاہے وہ اب چکن کے ہو جائیں بیف کی ہو جائیں مٹن کی ہو جائیں کوئی بھی ہو جائیں ہڈیوں کا جو سوپ ہے یہ ان کے لیے بہت ہی فائدی مند ہے کیٹس کے لیے اور ان کو پسند بھی بہت ہاتھا بڑے شوک سے پیتی ہیں تو یہ ہو گیا فورت انرجی ڈرنک اور اب ففت انرجی ڈرنک جو انسا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے چکن کے پنجے جو پنجے ہوتے ہیں چکن کے اکثر لوگ جو ان کو کھاتے بھی ہیں پسند کرتے ہیں اور اکثر لوگ نہیں بھی کھاتے لیکن اگر آپ کیٹس کی بات کرنے تو کیٹس کو ان کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو آپ نے کیا کرنے اچھے طریقے سے ان کے پنجوں کو صاف کر لینا ہے اور اس کو بوائل کرنے ٹھیک ہے اس کو بوائل کرنے سے اس کا جو سوپ بنے گا وہ بہت ضبردرس انرجی ڈرنک ہوگا آپ کی کیٹس کے لیے تو اس کے اندر بھی کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی پاورفول ہوتا ہے اور بہت ہی چیپ ریٹ پہ آپ کو مارکٹ سے مل جاتے ہیں جسے آپ ان کے پنجے وغیرہ بنا کے تو اس کا سوپ جو ان سے وہ اپنی کیٹس کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پنجوں کے سکن ہوتی ہے وہ بھی کیٹس بہتے شوک سے کھاتی ہیں تو وہ آپ سیپریٹلی اپنی کیٹس کو کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہ میں نے آپ کو پانچ انرجی ڈرنک بتائے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی کیٹس بھی جیسے میری کیٹس فلفی رہتی ہیں ہیلڈی رہتی ہیں اور ان کا فر بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کی کیٹس بھی ہیلڈی رہیں فلفی رہیں مضبوط رہیں اور ان کو بیماریاں کم سے کم لگیں تو آپ ان کو یہ انرجی ڈرنک دے سکتے ہیں اور دیتے رہنا چاہیے اس میں ویٹامینز بھی ایڈ کر کے دے سکتے ہیں تو اپنی کیٹس کو ضرور آپ یہ چیزیں دیا کریں جبکہ مارکٹس میں بہت سی چیزیں آویلیبل ہیں تو بہتر ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس کے ساتھ بھی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ